لیکن یہودی اب پیچھے قدم ہٹانے بنا نہیں ہے ان کا تھرڈ ٹیمپل تیسری مرتبہ حیکل سلیمانی تعمیر ہونا ہے نوٹ کر لیجئے ان کے لیے وہ وہی کچھ ہے جو ہمارے لیے کعبہ ہے ان کے لیے حیکل سلیمانی بلکل وہی حیثیت رکھتا ہے جو ہمارے لیے کعبہ حیکل سلیمانی ایک مرتبہ پہلے نبوکرددر کے ہاتھوں مصمار ہوا پھر سن ستر عیسوی میں ٹائٹس کے ہاتھوں مصمار ہوا سن ستر کے بعد آج انیس سو پچانوے میں کتنے برس ہو گئے پورے انیس سو پچیس برس ہو گئے کہ ان کا کعبہ زمین بوس پڑا ہوا ہے اب تک تو ان کا بس نہیں تھا اب تو بس ہے کہ نہیں ان کی حکومت ہے کہ نہیں اب شاہ حسن ہو جائے شاہ حسین ان کے نوٹر اور چاکر ہیں یا نہیں اب انہیں در کس کا ہے بہانا کوئی دن کی بات ہے مسجد اقصہ شہید ہوگی اور ٹیمپل کی تعبیر شروع ہوگی یہ غلام عمد نادیانی نے اپنے فتنے کا آغاز کہاں سے کیا تھا یہ سمجھ لی دیں پہلے وہ ایک مناظر تھے بہت اچھے مناظر غلام عمد نادیانی تھا کہنا چاہیے غلطی سے دیکھے دیکھے بیٹھا ہوں آریہ سماجیوں سے مناظرے کیے حیسائیوں سے مناظرے کیے مناظروں میں فتح حاصل کی مسلمانوں کی آنکھوں کا ٹارہ بن گئے محبوب ہو گیا اس کے بعد اس نے ایک فتنہ چھوڑا ایک سوشہ چھوڑا نبوت اور وحی تو رحمت ہیں رحمت کیسے بند ہو سکتی ہے وحی تو انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے انسان خطب نہیں ہوئے وحی کیسے خطب ہو جائے دیکھئے بظاہر یہاں دلیل ہے یہ سمجھ میں آتی ہے یہی سے یہ حل مل جائے گا آپ کو کیا وجہ ہے کہ بڑے بڑے آدھا تعلیم یافتہ لوگ کیوں ہیں اس کا شکار بن گئے دنیا میں ایک ہی مسلمان نام کا سائنس دان جو ہے وہ آیا ہے ٹاپ پر روکا دیا دی ایک ہی مسلمانوں کا سناہ بٹھنے والا جو ہے وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہیک کا جو ہے جج بنا ہے روکال کا بھیا نہیں ڈاکٹر کا بھیا نہیں انجنئرس کا بھیا نہیں بڑے بڑے یہ کیوں یہ بات ایسی تھی کہ جو بظاہر دل کو اپیل کرتی ہے کہ جب حضرت آدم سے کہا تھا انسانوں کی ہدایت کے لئے وحی کا راستہ کھولا گیا ابھی انسان ختم نہیں ہوئے وحی کا کیسے دروازہ بند ہو جائے گا اجرائے وحی کا پہلے شوشہ چھوڑا جب وحی جاری ہے تو نبوان جاری ہے لہذا پھر آخر میں آکے نبوان تداوہ کر دی اس نے ایک مسئلہ اور استعمال کیا یہ اصل میں چالاک اور روشیار لوگوں کے معاملات ہوتے ہیں عبام الناس کی نفسیات کو متاثر کرنے کے لئے ایک اور شوشہ چھوڑا دیکھو یہ کیسے ہو سکتا ہے ہمارے نبی حلیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مفوت بھی ہو گئے دفن بھی ہو گئے زیر زمین دفن ہے اور عیسیٰ ابن مریم وہ آجمان پر اٹھا لیے گئے وہ آجمان پر ہے کیسے ہو سکتا ہے اب عام مسلمان کے لئے اس میں بھی ایک اپیل ہے کہ اس میں تو گویا کہ ثابت ہوا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم جو ہیں وہ افسر ہو گئے محبت سے صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں وہ چیزیں جن سے حالانکہ افضلیت کا اس سے کوئی تحلق نہیں اصحابے کہا مگر تین سو برس تک سوتے رہے تو اس میں کونسی افضلیت ہو گئی کوئی افضلیت کا سوال نہیں اس اعتبار سے حضرت عزیر کو اگر سو برس تک بردہ رکھ کر اللہ نے دوبارہ زندہ کر دیا کونسی اصلیت اس میں ہو جائے اللہ کی قدرت ہے اللہ کر سکتا لیکن عام آدمی کو اپیل کرنے والی باتیں ہیں لہذا حضرت شوشہ چھوڑا کہ نئے نہیں یہ غلط ہے یہ مولویوں پر ڈکوصلے ہیں یہ قرآن مجید میں سرات کے ساتھ نہیں ہے یہ حدیثوں کے اندر ہے حدیثوں کے بارے میں وہ ہم اتمنان نہیں کر سکتے کہ حضرت عزیر جو ہیں وہ سولی نہیں چڑھائے گئے وہ سولی چڑھائے گئے وہ فوق نہیں ہوئے البتہ زخمی ہو کر وہاں سے اتاگ لیے گئے تھے پھر ان کا عراج معالجہ ہو گیا پھر وہ علاقہ چھوڑ کر کشمیر میں آ گئے یہاں آ کر ان کا انتقال ہو گیا یہاں دفن ہوئے یہاں کشمیر میں ان کی قبر بھی موجود ہے یہ دو ایشو ہیں جو وہ شخص نے اٹھائے اور اس سے عوام ناس جو ہیں جن کے اندر کے علم کی پختگی نہیں ہوتی یا جذباتی طور پر آپ انہیں متحصد کر سکتے ہیں یا جیسا کہ میں نے پہلی بات کہی تھی اس میں تو یقیناً ایک وزن کی بات نظر آتی ہے کہ یہ رحمت ہے وہی رحمت ہے نبوت رحمت ہے اللہ کی رحمت من ہو جائے گی کیسے اب اس کا جواب ہے یہ میں نے اس قابیانی سے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تم یہ مانتے ہو کہ اللہ کی ہدایت قرآن میں کامل ہو گئی انہیں کہا ہاں ہم مانتے ہدایت قابل ہو گئی میں نے کہا کیا تم یہ مانتے ہو کہ قرآن محفوظ ہے اس میں تحریف نہیں ہوئی کہ ہاں مانتے ہیں قرآن محفوظ ہے اس میں تحریف نہیں ہوئی پھر میں نے کہا مجھے منطقی وجہ بتاؤ پھر اس وحی کی کھڑکی کو کھلے رکھنے کا فائدہ کیا ہے وہاں سے جو آنا تھا جو مکبر ہو گیا قرآن ہاں قرآن میں اگر تحریف ہو جاتی اس کی حفاظت کا ذمہ نہ لیا گیا ہوتا تو کسی نبی کی ضرورت تھی کہ جو آکے اس کی تحصیح کرتا کہ یہ بات یوں نہیں یوں تھی یہ غلطی کر دی گئی ہے ورنہ حقیقت یوں تھی منطقی اعتبار سے ایک حاجت ایک جواز پیدا ہوتا ہے اس وحی کے جاری رہنے کا اور نبوت کے جاری رہنے کا بشرتے کے ان دو باتوں میں سے کسی ایک کو مانو یا تو یہ کہو کہ ہدایت قرآن میں مکمل نہیں ہوئی اور یا کہو ہو تو گئی تھی لیکن قرآن جو ہے گم ہو گیا قرآن چندہ تحریف ہو گئی وہ اصل قرآن نہیں ہے مرانا فضل الرحمان ہے جن کے والد مرہوم نے یہ کہا تھا کہ اللہ کا شکر ہے ہم پاکستان کے بنانے کے گناہ میں شامل نہیں تھے اور اس کے ساتھ اصل یار ولی جس کا دادا جس نے پاکستان میں دفن ہونا گوارہ نہیں کیا جن کا پختہ موقف یہ ہے اس کے باپ کا بھی ولی خان کا یہ تھا کہ انگریز نے بنایا ہے انگریز نے پاکستانی انگریز کا بنایا ہوا ہے انگریز نے سادشکی نتیرہ وجود میں ہے انگریز نے بلیوی دیکھا ہے انگریز نے پاکستانی پاکستانی انگریز سے Beauٹو انگریز نےはいیدی هنا انگریز نے جس کا موکم